پورے دیش میں اس بات کے خوشی ہے کہ ہمارے ویگیانکوں نے کورونا کو ختم کرنے والی دوائی بنا لی ہے جلد ہی کورونا کو ختم کرنے والا ٹیکہ لگے گا مگر اس خوشی کے بیچ دوائی پر سیاسے لڑائی چھڑی ہوئی ہے ایک دن پہلے ہی اکھلے شاہدہ نے ویکسین کو بی جے پی کے ویکسین بتا کر ٹیکہ لگانے سے انکار کر دیا تو آج کانگریس کے دو دو دگج نیتاؤں نے بھی ویکسین پر سوال اٹھا دیا ہیں یہ ریپورٹ دیکھیں اس کے بعد چرچہ کیسی پر کریں گے ہم شروع میں تو نہیں لگوا ہوں گا بھی ریکٹی میں نے اپنی بات کہتی اکھلے جیسے لوگوں کی سوچ پر ترس آتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جنسنکھیا کم کرنے کے لیے مارنے کے لیے لگا دیا ویکسین تو آپ نہ پونسک بنا رہا کچھ بھی ہو سکتا ہے کورونا کو جن سے سماپت کر دینے کے لیے کو ویکسین تیار ہے کووی شیلد تیار ہے لیکن ان خوشیوں پر سیاست بھاری ہو رہی ہے پورا وپکش کورونا کی ویکسین پر سوال اٹھا رہا ہے کانگریس کی اور سے دو ذمہ دار اور بڑے نتاؤں نے ویکسین کو لے کر سوال اٹھائے ہیں جے رام رمیش نے ٹویٹ کیا بھارت بائیوٹیک پہلے درجے کی کمپنی ہے لیکن یہ حیران کرنے والا ہے کس کی ویکسین کوویکسین کے لیے فیس 3 کے ٹرائل سے جڑے انتر راستری اسطر پر سویت کرت پروٹوکول سنشوہ دھیت کیے جارہے ہیں سواشتھ منتری حرشوردھن جی کو اسٹھتی اسپشت کرنی چاہیے پوروکیندری منتری ششی تھرور نے بھی ویکسین پر سوال اٹھائے کوویکسین نے ابھی تیسرے فیس کا ٹرائل بھی پورا نہیں کیا ہے وقت سے پہلے منظوری جو خم بھرا ہو سکتا ہے سواشتھ منترالے کو اسٹھتی ساف کرنی چاہیے ٹرائل سے پہلے ویکسین کے استعمال پر روک لگے کانگریس کی نیتاؤں کو بی جے پی کیوں اور سے جواب کیا گیا جس طرح کی بھاشا کھلیش یادب بول ہیں کبھی ایسی ایفیکشہ نہیں تھی ان کو پورے اتر پردیش سے پورے دیش سے مافی مانگنی چاہیے اور ایسا بھرم پیدا کرنے کے لیے دیش کی جنتہ ان کو کبھی چھما کرنے والی بھی نہیں کس طرح کی بات بولی جاری کہا جارہا ہے کہ نپنسک بنا دے گی ویکسین یہ کیا زبان ہے کیوں بھرم پیدا کر رہے ہیں یہ بھرم پیدا کرنا کیا دیش کے لوگوں کے ساتھ نیا ہے اس پر دیش کبھی چھما کرنے والا سماجوادی پارٹی کو نہیں ایک دن پہلے ہی سماجوادی پارٹی کے مکھیا اور یوپی کے پورو مکھی منتری اکھلیش یادب نے اعلان کیا تھا کہ وہ بی جے پی کی ویکسین نہیں لگوائیں گے کیا ہو گیا ہے کانگریس پارٹی کو کیا یہ بھی سماجوادی پارٹی کی طرح بھرم پھیلانے لگی پورے دیش میں خوشی کی لہر ہے اور کانگریس پارٹی اور اس کے نیتا ششی تھرور کو اتراز ہے یہ بھارت کے سائنٹسٹ کا اپمان کر رہی ہے کانگریس یہ بھارت میڈین انڈیا پرڈکٹ کا اپمان کر رہی ہے کانگریس کانگریس کو اس طرح کی زبان بھاری پڑے گی دیش کے لوگ ان کو کبھی چھما نہیں کریں گے سوال یہ ہے کہ جب ویکسین بنانے والے ویگیانک کہہ رہے ہیں کہ ویکسین تیار ہے تو پھر وپکش ویکسین پر سوال اٹھا کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے سوال یہ بھی ہے کہ کیا ویکسین کسی ڈل وشیس کی ہو سکتی ہے کیا واسطوں میں ویکسین کو لے کر ابھی بھی کسی طرح کا بھرم ہے یا بھرم پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے ڈلی سے ملن شرمہ اور آشتوش کے ساتھ آج تک دیرہا تو اب کی بار سرکار پر ویکسین کے ذریعے پرہار کرنے کی وپکش کی یہ کوشش اسے پر چرچہ کرنے کے لیے کہ ایک خاص مہمار اس وقت ہمارے ساتھ دنگل کا حصہ بن چکے ہیں ان کا تاروخ آپ سے کروا دیتے ہیں سیہ زفر اسلام صاحب جو کی راجی سبہ سانسد ہیں اور پروکتہ بھارتی جنتا پارٹی گورف ولب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کانگریس پارٹی کے راشتی پروکتہ انراغ بھدوریا ہمارے ساتھ سماجوادی پارٹی کے پروکتہ جڑے ہوئے ہیں جیڈیو سے ہمارے ساتھ نہیں تاہور پروکتہ جڑے ہوئے ہیں راجی برنجن جی جبکہ ڈاکٹر راجیش پارک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جسٹوک ہسپٹل سے ان سے بھی ہم چرچہ کریں گے کہ اس کو لے کر جو سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں زہر طور پر جتنے بھی عام لوگ ہیں ان کے مند میں کس طرح کے بھرم کے ستی اس وقت بن رہی ہوگی لیکن سب سے پہلے گورب اللب جی شروعات آپ سے ہی کرتے ہوئے پہلے بی جے پی کی ایویم بی جے پی کا بیلٹ پیپر اور اب بی جے پی کی ویکسین کتنی نکار آتماک راج نیتی اس دیش میں جاری رہے گی یوں ہی کانگریس پارٹی کی اوٹ سے ویکسین کسی ایک پارٹی کی ہوتی ہے کیا چطرہ جی میں آپ کے اتر دینے سے پورو 27 اگست 2020 کا راحل گاندی جی کا ٹویٹ پڑ کے سنانا چاہتا ہوں آج تک کے ویجوان درشکوں کے لیے ایک فیئر اور انکلیوزیو کوویڈ ویکسین ایکسس سٹیٹیجی شوڑ ہیو بین ان پلیس بائی ناؤ 27 اگست کو ہی راحل گاندی جی نے سرکار کو چیتایا کی ویکسین لگانے کی ایک اچھی سٹیٹیجی ایک فیئر سٹیٹیجی انکلیوزیو سٹیٹیجی 27 اگست کو چار مہینے ہو گئے دنیا کے ادھک تر دیشوں میں ویکسین لگنا چالو ہو گیا اسرائیل میں دس پرتیشت سے زیادہ جنسنکھیا کو ویکسین لگ گیا اور ہم آج کیا بات کر رہے ہیں ہم شروع سے کہہ رہے ہیں تین ویکسین کے تین گون ہم چاہتے ہیں آپ نے کہا بھرم فیلانے کی بات ارے بھرم تو سرکار فیلان رہی ہے آج مجھے یہ ایک سوال کا اتر جرور دلوا دینا چیترا جی یہ ویکسین ہر ہندوستانی کو مفت لگے گا یا نہیں کبھی سواست منتری نے مفت لگنے کی بات تو باد میں آئے گی اگر کانگریس پارٹی کے اور سے یہ سوال کھڑے کے جاتے ہیں ایک سیکن سر آپ لوگ تو پہلے ویکسین پر ہی سوال کھڑے کر دے رہے ہیں آپ دوسرے دیشوں کا ایکزامپل دے رہے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو ویکسین لگا دی گئی یہاں پر اگر پرکریا شروع بھی ہو رہی ہے تو بھی آپ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں چیترا جی میرے کو پوری بات کہہ دوں پھر آپ کا کاؤنٹر کوششن ہر سوال کا جواب دوں گا سر اب آپ لمبا چھوڑا بھاشر دیں گے نہیں لمبا نہیں دوں گا چیترا جی میں لمبا نہیں دوں گا آپ کو پتا ہے میرے پاس تو شبدی کم ہوتے ہیں میں آپ جتنا ویدوان نہیں ہوں تو کم شبدوں میں بات کروں مفت ویکسین لگے کیا لگے گا ہر دیشواسی کو نمبر ون دوسرا چیترا جی جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب ہم چاہتے ہیں دنیا کا بہت سروشیست ویکسین ہمارے دیش کے لوگوں کو لگے تو سرکار بتا دے یہ سروشیست ہے ہم تو ہمارے ویگیانکوں پہ ریسرچرز پہ بلکل نیسندے ہمارا بشواس ہے آج ہم اس استیتی میں اچھی استیتی میں پہنچے ہیں اس آبدہ کو تھوڑا بہت ہم نے لڑا ہے تو صرف ویگیانکوں کی وجہ سے ڈاکٹروں کی وجہ سے اور نمبر تین چیترا جی سرکار بتا دے کہ جو جو پروٹوکال ہوتے ہیں ویکسین کے پہلے کے وہ سارے پورے کر لیے اگر یہ تینوں چیزیں ہو گئی تو وہ ویکسین سروتہ میں اور ہمارے ویگیانکوں پہ ڈاکٹروں پہ ہمیں کوئی سندے ہی نہیں ہے ایک سوال کھڑے کر رہے ہیں لگاتار کہ یہ چیزیں پوری ہوئی وہ چیزیں پوری نہیں ہوئی ٹھیک کہ میں آپ کے پاس آؤں گی زفر اسلام صاحب جواب دینے چا رہے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر راجیش پارک کا میں ترانت رکھ کروں گی زفر اسلام صاحب بتائیے تین ان کے موجودہ مکھ سوال ہیں جس کا جواب دیجئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل پوری پرکریا کا جس کو فالو کیا جانا چاہیے تھا سرکار کے اور سے اس کا پالن نہیں کیا گیا دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے چترہ جی جب تک ان کو میڈین اٹلی لگاوا کوئی پروڈکٹ نہیں ملتا ہے تب تک ان کی گلامی ختم نہیں ہوتی ہے دیش میں سائنٹیس بنا رہے ہیں دیش کے سائنٹیس کہہ رہے ہیں کہ 110% جیسا آپ نے بھی کہا یہ بلکل سرکشت ہے انہیں تکلیف یہ ہے کہ یہ میڈین اٹلی نہیں بناوا ہے باہر کے لوگ گلامی کرنے کے عادت ان کی اس لئے آپ نرور بھارت ہو یہ ان کو پسند نہیں ہے گلامی کرتا رہے بھارت یہ ان کو پسند ہے اس لئے آج ان کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ ہر طرح سے سرکشت ہے emergency use کے لئے اور اس کو جتنی بھی سنسطہ ہے جس کے یہاں اس کو پاس ہونا چاہیے ان لوگوں نے پاس کیا ہے اور بلکل سرکشت ہے استعمال کرنے کے لئے دوسری بات یہ کہہ رہے کہ یہ شریع میں ملے گا کہ نہیں ملے گا دیکھئے یہ سب چیزیں جو ہے آج تو پرکریہ شروع ہوئی ہے ہم نے یہ جو ہے ڈھنڈورہ پیٹنے کی عادت ہے ان لوگوں نے کبھی جنتہ کے لئے تو کچھ کیا رہی لیکن ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں ہم جنتہ کے لئے کام کر رہے ہیں ہمیں جنتہ کا وشواث پرابت ہے جنتہ کے وشواث کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں آپ پہلے جنتہ کے وشواث پرابت کیجئے دیش میں آپ کو کسی آدمی کا وشواث پرابتے ہیں اگر مان لیجئے ہم ڈاکٹرز کی پاس بھی جاتے ہیں تو بہت سارے ایسے سوال من میں ہوتے ہیں جس کا جواب ہم ڈاکٹرز سے چاہتے ہیں اگر اس ویکسین کو لے کر کوئی کر لے رہا ہے تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا جب انہوں نے کہا جب دیش میں کوئی چیز بنا آپ نے بلکل صحیح سوال اٹھایا تھا چطرہ جی کہ ابھی تو پرکریاں شروع ہوئی ہے ساری چیزیں جب کو دھیرے دھیرے پتہ چل جاتی ہے اچھلی کیا ہے یہ روڑے بن روڑا بن کے آنا چاہتے ہیں یہ نہیں چاہتے ہیں کہ دیش کی جنتہ کے لیے جو ایک اتنا خوشحالی کا چیز جو اتنے اتنے خوشیاں دیش کی جنتہ میں ایک خوشیوں کے لہر ہے کہ ہمارے ہم ویکسین آیا اب ہمارے کو کم سے کم چنتہ دھیرے دھیرے ختم ہوگی دیش آگے بڑھتا رہے گا اس کے WHO تاریخ کر رہی ہے دنیا کے کئی کٹری نے تاریخ کر لیکن ان کو اسرائیل کی تاریخ کرنی ہے اس کو اس کو سب جگہ کی تاریخ کرتی ہے دیش کی تاریخ نہیں کرنی ہے اس لیے دیش میں پردان منتر جلدی سے ڈاکٹر راجیش ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یقینان راجنیتاؤں سے کہیں زیادہ بھروسہ دیش کی جنتہ کو ڈاکٹرز پر ہے ویڈیانکو پر ہے اور اسی وجہ سے ڈاکٹر راجیش ہمارے جی آپ کا روک کرتے ہوئے بی جے پی اور کانگریس کی ویکسین کے اتر ڈاکٹر کی کون سی ویکسین ہے جس پر دیش بھروسہ کریں دیکھیں چیتراجی یہ پوری دنیا کی ویکسین ہے ہم کو تو ایک سبک یہ پینڈیمک اور کورونا وائرس نے سکھایا ہے کہ دنیا میں اگر ایک بھی آدمی بیمار رہے گا تو وہ سب جگہ فیل سکتا ہے جو ہمارے پوری وچارے تھی کہ یہ ہمارا دیش کا ہے اور وہ دوسرے دیش کا ہے یہ تو ہم کو بھول ہی جانا چاہیے کیونکہ جو بھی ویکسین اچھا رہے گا اس کو پوری دنیا میں استعمال کرنا چاہیے بلکل ابھی یہ بول کے کن ویکسینوں کے بارے میں ہو سکتے ابھی جو دو کو آج امرجنسی اپروول ملا اور ایک کو ریسرچ کے لیے اپروول ملا تو جو دو ویکسین کو آج امرجنسی اپروول ملا ایک اوکسفرڈ ایسٹرازینیکا سیرم انسٹیٹیوٹ کا اور ایک بھارت بائیوٹیک کا تو یہ دو ویکسین کے بارے ہم لوگ آج چرچہ کر سکھیں باقی تو آگے دیکھیں کہ جیسے اور دس پندرہ ویکسین آج رہیں گے تو پہلی بات جو سوال ہے ڈاکٹر راجیش امپارک میں چاہوں گے اس پر بھرم کے اسکتی جو ان لوگوں کے بھیتر بنی ہوئی ہے کہ اتنی جلدبازی کیا تھے اس کو منظوری دینے کو لے کر تو کیا جلدبازی دکھا دی سرکار نہیں جلدبازی تو تھی ہے امرجنسی ہے اتنے لاکھوں لوگ مر گئے ہیں اتنے لاکھوں لوگوں پہ اتنی پریشانی ہو رہی ہے سب پہ پریشانی ہو رہی ہے تو جلدبازی تو ہے اور ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پہلے جو ویکسین کے لیے پانچ سال سے بارہ سال لگتے تھے ابھی ہم لوگ دس مہینے کے اندر کر پائے کیونکہ ٹیکنالوجی بھی ہے اور امرجنسی سیچویشن بھی ہے ابھی یہ دو ویکسین میں سے ایک ویکسین کے ریزلٹس تو لینسٹ جرنل میں چھپ چکے ہیں پیس تری کے ریزلٹس آ گیا ہے سب لوگ نے دیکھا ہے اور اس کا یکے میں استعمال بھی ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں تو میں کوئی بھی کانٹرومنسی نہیں دیکھ رہا ہوں کیونکہ وہ ویکسین آلریڈی پیر ریویوڈ ہے اچھا دوسری ویکسین یہ بارے میں ترائل نہیں پورا کیا گیا اس کو لے کر بار بار کانگریس سوال کھڑے کر رہی ہے ہاں دیکھیں دیکھیں جو پیسرے سٹیج کا جو ٹرائل ہوتا ہے اور ڈیٹا ہوتا ہے وہ ابھی پبلک ڈومین میں نہیں ہے پبلش نہیں ہوا ہے لیکن جو دو ایکسپرٹ کمیٹی تھی بی سی جی آئی کی ایک کمیٹی اور ایک سائنٹیف ایکسپرٹ کمیٹی ان کو یہ ڈیٹا یہ لوگ نے دیا ہے کمپلیٹ نہیں سٹیج وان سٹیج ٹو میں آتھو وہ سائنٹیف ایڈوائزری کمیٹی میں گیا ہے ہر ترہ ترہ کے ڈاکٹر سے انہوں نے دیکھا ہے تو اس کا سلیوشن کیا ہے سلیوشن یہی ہے کہ جتنا ہم ٹرانسپرین رہیں گے جتنا یہ دیٹا پوری پبلک کو ملے گا وہ آج کل ہو سکتا ہے ریال ٹائم میں نیوز میڈیا کے طرف سے ویب سائیڈ کے طرف سے سب دیٹا پبلک کو ملنا چاہیے اور پھر لوگ اور ڈیٹا دیکھے بات چیت کر سکیں گے چونکہ آج کا جو دیکھا ہے بلکل سب اپنے پولٹیکل میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جلدی سے ایک اور سوال کا جواب میں آپ سے چاہوں گی ملسی ہے سماجبادی پارٹی کے آشتوش جی ان کی اور سے کہا گیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس ویکسین کے ذریعے نپنسک بنانے کا کام سرکار کرے کیا بولو یہ تو یہ تو ایک دب بچترہ ہی چیز ہے ہم کو ابھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دیشماسیوں کے لیے کیا کرنا چاہیے ویکسین کی بہت ہی ضرورت ہے اور جتنا یہ انفرمیشن پبلک کو صاف طرح سے آپ کے دریقے سے ویڈیا کے طریقے سے ویڈیو سائٹ سے ملے گا تو یہ سوال کا سب جواب آ جائے گا اور مجھے لگتا ہے ضرور یہ انفرمیشن پبلک ہو جائے گی تو ہم کو بھی تھوڑا بشواس رکھنا چاہیے ہمارے ایسے نہیں ہے کہ یہ بیجے بی کا ویکسین ہے بیجے بی کی گورنمنٹ ہے لیکن جو ڈاکٹرز نے اس کا approval کیا ہے دونوں کمیٹی پہ وہ تو کہ پارٹی افیلیٹ نہیں ہے انہوں نے دیکھا ہے وہ خود بھی لینے والے ہیں ویکسین ششی طرور کہ رہے ہیں کہ ٹرائل کے پہلے ویکسین کے استعمال پر روک لگے ان کے اس بیان کو کیسے دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر راجی شاہ کون سے ویکسین پہ روک لگی انہوں نے کہا ہے کہ تھرڈ فیس کا جو ٹرائل نہیں ہوا ہے جو ہندوستان کی ویکسین ہے اسے لے کر ان کی ٹپڑی ہے کی وہ صحیح ہے اور نورمل دیکھیں یہ بول رہے ہیں وہ سچ ہے نورمل سیچویشن میں فیس 3 کا کمپلیٹ ہوتا ہے ڈیٹا ریڈی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اپروول آتی ہے لیکن ہم لگ امرجنسی سیچویشن میں ہے جب آپ کسی کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو جو پروٹوکال رہتے ہیں وہ بدلی ہو جاتے ہیں تو اس کو صرف پبلک کرنا چاہیے اور پھر سب داکٹر دیکھ سکیں گے تو ہم لوگ چرچہ کر سکیں گے بھی کیا ہے کچھ دیٹا یہ کمیٹی کے پاس ہے دوسرا دیٹا فارمسوٹیکل پاس ہے اور تیسرا دیٹا ہم لوگ بسکس کر رہے ہیں تو اس لیے ٹھیک طرح سے چرچہ نہیں ہوتی ہے جیسے یہ ٹرانسپیرنٹ اور پبلک ہو جائے گا تو پھر سب لوگ چرچہ کر سکیں گے لیکن کوئی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پولٹکس کا اور سائنس کا ایسا یہ مکچر ہو جائے گا تو پھر دیش کے لیے اچھا نہیں ہے یہ مہتپون باتیں آپ نے کہی ہیں کہ پولٹکس اور سائنس کا مکچر اگر ہو جائے گا تو وہ دیش کے لیے ایک خطرناک ستی کو پیدا کرے گا بہت شکریہ ڈاکٹر راجیش پارک اگر آپ کچھ بیٹ بھی پائیں لیکن فیلال چونکہ آپ کے پاس وقت کی کمیتی لیکن میں آ جاتی ہوں سیدھے انراک بھدور یا آپ کے پاس آپ کو سنائی دے دیا گیا ہوگا کہ آپ کے ایم ایل سی کی اور سے جو کہا گیا ڈاکٹر راجیش پارک اس پر ہس رہے تھے اور انہوں نے کہا اس پر میں کیا ٹپ پڑی کروں کیسے کیسے ایم ایل سی بنا کے رکھے ہیں آپ لوگوں نے کچھ بھی بولیں گے لوگ کوئی بھی ویکسین آئے گی اور یہ اس وقت تو دیش پورا دیکھ رہا ہے ویکسین کی جو شیشی ہے اچھا ہے اس پر بھگوارن نہیں لگا ہوا ہے ورنہ آپ لوگوں کو کہیے دیکھ جاتا تو ڈنڈا لے کر چلے جاتے آپ لوگ اس کو توڑنے کے لیے کیسے بیتو کی باتیں آپ کے نیتاؤں کیوں سے کہی جاتی ہیں کمال ہے چترہ جی آپ بھی کمال کی بات کر رہی ہیں بھگوارن کہاں سے آگیا اس میں بی جے پی کی ویکسین کا مطلب تو یہی ہوا نا بی جے پی کی ویکسین کا کیا مطلب ہوا بی جے پی کی ویکسین کا کیا مطلب ہوا کمال کے پھول کو توڑ کر بنایا گیا ہے لوگوں کے اندر کیسے ہم پیدا کر رہے ہیں آپ لوگ جب دیش کو جب دیش کو بچانے کی کوشش ہونی چاہیے سرکار اور ویپک شایخ ساتھ مل کر آگے بڑھنا چاہیے اس میں آپ لوگ بی جے پی کی ویکسین پر آتے ہیں اور ایک سیکنڈ اور کہتے ہیں نپوسک بنا دے گی یہ دوا ویگیانی کو پڑھنے آپ لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے سنیے میں نے کہا کل پارٹی کے راشتے دزی نے بولا کہ پہلے ہی ہم پہ ایک بار پھر بول رہے ہیں اگر بار بار اسی بیت کو بھارتی جانتہ پارٹی کے لوگ بولتے رہتے ہیں کیونکہ بھارتی جانتہ پارٹی کی عادت ہے دوسرے کندے پر بیٹھنے کی ہم اپنے دیش کے بی جانویکوں کا پورا سممان کرتے ہیں ان کا کہیں نہ نام لیا گیا کہ نہیں ان کا اپمان کی کوئی بات کی گئی لیکن بھارتی جانتہ پارٹی جب سے اتر پدیش کے اندر میں ہے میں تو چیلنج کے ساتھ بولتا ہوں بھائی کرونا کارس ہم لوگ جوج رہے تھے وہاں پی پی کپ تا گھوٹالا ہو رہا تھا میڈیکل ایکومنٹ خریدنے پہ گھوٹالا ہو رہا تھا بھارتی جانتہ پارٹی جھوٹ پہ جھوٹ بولتی ہے جملے پہ جملے پھیکتی ہے تو بھارتی جانتہ پارٹی کا سسٹم خراب ہے اس کے اس کے کرپ سسٹم پہ ہمیں بھاروشہ نہیں ہے کوئی ویژیانی تو باٹنے آئے یہ نہیں بھائی سسٹم باٹے گا سسٹم اس کو لگائے گا لیکن وہاں تو ہسپیٹل میں سسٹم ہی کہاں پیدا کرتے ہیں وہاں تو آپ کورونا سینٹر میں تو ساپ گھوم رہے تھے ہسپیٹل میں بارش ہو رہی تھی یہ ان کی بیوستہ ہے سمیہ پہ امبولنس دن نہیں دے پاتے وہاں بیٹ کی بیوستہ نہیں ہوتی ہواں میڈیسین کی بیوستہ نہیں ہوتی ہواں مریج بیچارہ چلاتے چلاتے پریشان ہو گیا کیا یہاں میڈیکل کی اپنی بیوستہ نہیں دیکھی کرونا کال میں کیا ہوئی تو یہ بیجوی کی ویکسین کیسے ہیں ان دو سوالوں کا جواب میرے کلیر کیجئے یہ گلک قیانی نہیں چلی گی یہ اپنی راجلیتی چمکانے کے لیے دیش کو بھرم میں رکھنے کی راجلیتی نہیں چلی گی یہ بیجوی کی ویکسین کیسے ہے اور آپ کی ایمل سے نے جو باتیں کہیں ایک سے ایک کہاں ہے گھوٹالا گھوٹالک کی جو بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے کبھی کچھ ہوا کیا نوڑی باندھی میں کہتی تھی نکسرباد آتکباد ختم ہو جائے گا ہوا کیا انہوں دو خلال روزگار دینی کی بات کی تھی کیا کیا انہوں نے یہاں پہ کہتے ہیں تھے ہم یہاں 5 ٹلین اکرونی کریں گے کیا کیا یہاں پہ منس 24 جڈی پی پہنچ گئی اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی کے جملے بازی پہ بشتہ چار پہ کون بشتہ کرے گا یہاں بھی بتا رہی ہیں راجی برنجن جی میں فوراں آپ کے پاس آ رہی ہوں کہہ رہا ہے یہ سب یہ سب کو جو ہے نا یہ سب جملے بازی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اسی وجہ سے ان کے بھکیاں کے اور سے ٹپ پڑی کی گئی تھی بھارتی کے دمائنک سکتہ بھارتی کے دمائنک سکتہ بھگیانکوں میں مت لیتا ہے ان کے بھگیانکوں پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے ویکسین تو ویکیانکوں نے بھی بنایی ہے نا جناب جناب لیکن آپ اگر کہہ دیں گے بیجی پی کی ویکسین میں تو لوگوں کے اندر دھنگ کے ستیر پہن جائے گی براک بھدوریا آپ کے نیتا جو ایم ایل سی چنا گیا ہے اگر وہ آدمی کہے گا جنپل سا بناتی ہے ویکسین سمجھتے ہیں آپ اس کو کیا مطبع ہوتا ہے براک بھدوریا تو اس بات کو آگے لے کر آئیے تو بولیے کہ ہسپٹر میں بیٹ کی ویکسین نہیں ہے تصویریں لے کر آئیے آپ جیسے نیتا باہر لکھلے سچائی دکھائیں بیان بازی کرنی ہے بولیے زفر اسلام صاحب جلدی سے جواب دیجئے دیکھیں چطرہ جی آپ کے جو سوال کیا اس کے کوئی جواب نہیں یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے جو ان کے بکھیاں نے جو بات کہی ہے وہ غلط ہے اور ان کے جو ایمیل سے دیکھایا ہے وہ بھی غلط ہے اس سے تھو تھو ہوری ہے پورے پردیش میں پورے دیش میں اس نے بجھنے کے لیے سوالوں سے بجھنے اور بھروسیٰ کریں اس کے اوپر میں سوال کرنے سے پہلے سوچیں کہ چار ہزار کروڑ کی بات چار ہزار کروڑ ہزار کروڑ ایک ایک کر کے انوراغ آپ کی بات ہو گئی ہے ایک بات جرہ زفر اسلام کی بات ہو جائے میں نے آپ صحیح بات بول رہے تھے اس بات کی کیا گارنگی ہے ٹھیک میں پوچھ لے جواب سن لیجے پھر آئیے گا جواب سن لیجے پھر آئیے گا ٹھیک ارے دیکھیں آرہ دیکھیں آرہ دیکھیں آرہ دیکھیں یہ توتو میں میں سے باہر مجھے لگنا دیکھیں نہیں ابھی چنابوں کا وقت ہے ایک سے گھنے انوراغ اور جفر اسلام دونوں گلت بات ہے ایک بلکل گلت بات ہے اپنی اپنی باری گلت بات ہے میں فوراں آپ لوگوں کے پاس آؤں گی لیکن اس کی پہلے اس وقت کی بڑے خبر کروک کر لیتے ہیں ویکسین کی منظوری پر بی جے پی ادھیل جے پی نڈا کی اور سے خوشی ظاہر کی گئی ہے ویکسین کو منظوری ملنے پر پورا دیش خوش ہے یہ کہا ہے جے پی نڈا نے اور ظاہر طور پر بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار اس بات کو لے کر ٹویٹ بھی کر رہی ہے لیکن دوسری طرف وپکش یہ کہہ رہا ہے کہ دراصل اتنی جلدبازی سرکار کو کیا تھی جے پی نڈا کی اور سے خوشی ظاہر کی گئی ہے انہوں نے کہا ہے پی ام موڈی کے نترتی میں دیش نئے آیام گڑھ رہا ہے اپلپ دھی حاصل کرنے پر کانگیس اپہاست کرتی ہے کووڈ سے بچاپ کے لیے دو سو دیشی ٹیکوں کے امرجنسی استعمال کے لیے ڈی سی جی آئی کے منظوری ملنا دیش کے سواس جگت کے لیے نڈائیک اور اتحاس اکشن ہے آدھانی پردھان منتری موڈی جی کے نترتو میں دیش نے آج ایک نیا آیام استھاپت کیا ہے سبھی ویڈیانکوں اور ڈاکٹرز کو بہت 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 بدھائی بی جی پی ادھیکش جی پی نڈا کے اور سے یہ باتیں کہے گئی ہیں راجی برنجن جی آپ کے پاس آتے ہوئے آپ بھی چونکہ جہاں لوگوں کو مفت ویکسن پہنچائی جائے گی راجی سرکار نے آدھیکاری طور پر یہ نیرنہ لے لیا اور ڈرائیرن سمپن ہو چکا ہے پورے دیش میں اب جو پرکریا ہے لوگوں تک پہنچانے کی اس کی ویوستہ میں راجی سرکار لگے گی یہ ایک بانوتا کے لیے مشکل دور تھا اور جو بھارتی جنتہ پارٹی یا سماجوازی پارٹی یا کانگریس کے نام پر جو لوگ سیاست کرنے کی کوشش کریں گے پردان منتری نریند موڈی جی کے نیدلی تمہیں کورونا سے لڑنے میں جو دیش نے کام کیا ہے اس کے لیے پوری دنیا میں ان کا عویدندن ہو رہا ہے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا یہ اوہیجانیک پربر اور مدھی یوگین سوچ ہے یہ مانوتا ویروڈی سوچ ہے جو باتیں کہیں ہیں اکھلے سیادو جی اور ان کی پارٹی کے ایک ایبیل سی نے جو کچھ کہا ہے اسے پوری پارٹیکل چال چھاریت اور چہرہ سامنے آ گیا یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور جہاں سکھا کا ابھا ہوگا ہو سکتا ان کو کامیابی مل جائے بہت لوگوں کو گمراہ کرنے میں اور وہ ویکسن نہیں لیں گے اور کورونا کے شکار ہو جائیں گے تو انہیں یہ کہنا چاہیے کہ اس کی جمعواری یہ لینے کے لیے تیار ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ راجی سرکار نے اس بات کو مانی آئے چنابوں میں بہار میں بہار میں اگر ہماری سرکار بنے گی تو ہم فری میں کورونا کی ویکسن دیں گے تو مطلب جہاں چناب جیتیں گے وہاں پر فری میں ویکسن دیں گے جہاں پر ہاریں گے وہاں پر وہاں کی راجی سرکار کے ذمہ داری پوچھیں نا کانگریس کے لوگوں نے کتنے وائدے کی اور کیا کیا سماجبادی پارٹی کے لوگوں نے وائدوں کی ایک طرح سے بوچھار لگا دی لیکن انہوں نے کیا کیا بیہار تو برابر جب بھی بیہار میں کچھ کہا گیا اس کو نتیس کمار جی کے نیتریت تمہیں اسے جمین پر اتارا گیا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے چناوی گھوشنا پتر میں تھا اور انڈیے کے دوسرے کیمنٹ پہ راجی سرکار نے اس فیصلے کو امیلی جامع پیدا ٹھیک ہے اب میں آ جاتی ہوں گورب آپ کی پاس چونکہ آپ جواب بھی دینا چاہ رہے تھے دیکھیں بیہار میں تو فری میں لگے گی زفر اسلام صاحب میں فوراں آپ کے پاس آؤں گی اس کے بعد لیکن گورب آپ تو اتنے سمجھدار پڑھے لکھے آپ کے بڑے بڑے نیتہ بھی انتراشتی نیتہ ہیں ایک طرح سے کہا جائے ویدیشوں میں بھی ان کے بڑی جان پہچان ہے وہ لوگ تو ویدیش میں جا کے کہیں لگوا لیں گے آپ کے ایک بڑے نیتہ گئے بھی ہیں لیکن جو عام لوگ ہیں جو گریب جنتہ ہے اس کی تو ضرورت بھی ہے اور موجودہ وقت یہ ڈیمانڈ بھی ہے کہ جو بھی سرکار پروائیڈ کرے اس ویکسین کو لے کر وہ آگے بڑھیں لیکن آپ کے نیتہوں کی اور سے اگر من میں ڈھم ڈال دیا جائے گا تو ذرا سوچیں جو لوگ کورونا سے اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں سنگھرش کر رہے ہیں یہ کورونا ہو نہ جائے اس کو لے کر تمام احتیاط برت رہے ہیں ان لوگوں کے لئے اس دیش میں کتنی خطرناک حصتی پیدا کر رہی ہے کانگریس چطرہ جی ابھی میں نے تین سوال پوچھے میں نے پھر پوچھتا ہوں کہ کل سواست منتری جی نے صوبے بیان دیا کہ پورے دیش کو فری میں ٹی کا لگے گا شام آتے آتے انہوں نے اپنا بیان بدل دیا بولے نہیں تین کروڑ لوگوں کو کوئی لگے گا کس کے کہنے پہ بدلا ماننی پردان منتری جی نے کہا کیا کہ فری میں نہیں لگائیں گے میں نے ان سے پوچھا فری میں کیوں نہیں لگنا چاہی ساب پورے دیش کو اور بیہار میں لگ رہا ہے تو راجستان میں یا جھارکھنڈ میں یا پشچم بنگال میں یا تمیلاڈو میں یا کیرلا میں یا پونڈیچری میں کیوں نہیں ساب وہاں بھی فری لگنا چاہیے یہ بولنے کو تیار نہیں میں نے دوسری بات کی اور ڈاکٹر اپنے جو پینل پہ ڈاکٹر پارک تھے انہوں نے کتنی اچھی بات کہی پوری اس پشتہ سے بات کہہ دی کہ ایک ویکسین جو کی آکسورڈ کا ہے انگلینڈ کا اس کے تینوں ٹرائل ہو چکے دوسرے کا تھرڈ نہیں ہوا ہے انہوں نے ساب کہہ دیا پھر بھی اگر ہندوستان کے ڈاکٹر اور ریسرچر یہ کہتے ہیں کہ نہیں تھرڈ کی ضرورت نہیں ہے تو سرکار بول دے کہ ہم نے تھرڈ نہیں کیا ہمارے ڈاکٹروں نے ایسا بولا ہم تو ہم تو ہم تو ہمارے ڈاکٹروں کی اور ریسرچرز کی بات ماننے کو پوری طرح سے تیار ہیں کیونکہ DC جیرے بات تا بھروسہ ہے کی نہیں ہے چیترا جی ہر ویکتی پہ ہے یہ تو بہت بڑی پرتشتیت سنستائیں ہیں ان کو بننے میں ان کی پرتشتہ میں سالوں سال لوگوں نے اپنا خون پسینہ لگایا ہے جب جا کے ان کی پرتشتہ ہوئی ہے ویڈیا نبیل کی اور ڈاکٹرز کو منوبل کو کس طرح سے گھٹائے گی اس کا اندازہ ہے آپ لوگوں کو اور نہیں نہیں غرب ایک سکن آپ بار بار تین سوال ریپیٹ کر رہے ہیں زفر اسلام اس کا جواب دیں گی میں فوراں آ رہی ہوں لیکن اس کے پہلے میرے سوال کا جواب تو دیجئے آپ کے انتراشتی نہیں تھا تو جا جا کر نہ جانے کہاں ویکسین لگائیں گے یا چھپیے سے یہی ہندوستان میں لگا لیں کسی کو نہیں پتا لیکن نہیں ایک سکن سر لیکن دیش کی عام اور گریب جنتہ کے من میں آپ لوگ جو دھم پیدا کر رہے ہیں اس کے لئے ذمہ دار کون ہوگا اگر لوگ اس ویکسین سے بچیں گے تو چطرہ جی دیش کو پتا ہے کہ دیش میں نرائی صرف ایک ہی وقتی ہے مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے پردھان پردھان ہے نرائی کون باہر زیادہ جاتا ہے دیش کو پتا ہے چھپ چھپ کے کون کہاں بینا ایجنڈا کے چین کے راشتپتی سے ملتا ہے دیش کو پتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ نے سوال جو پوچھا میں اس کا جواب بلکل چطرہ جی چطرہ جی آپ نے جو سوال پوچھا اس کا تتھیوں کے ساتھ جواب ہم کہہ رہے ہیں پرتیک وقتی کو فری ویکسین ملے یہ بولتے نہیں کچھ بھی صوبہ کچھ بولتے شام کو نٹ جاتے ارے تو فری ویکسین کو لے کر آگے بڑھئے نا سر یہ چوتھی بار آپ ان تینوں سوال کا جواب دے گیجے زفر اسلام صاحب سوال تو مہترکون ہے نا کہ بیہار میں اگر فری میں ویکسین لگے گا تو دیش کے باقی حصوں میں چاہیں راجستان و چھتیز گھڑ یا دوسرے جگہوں پر کیوں نہیں لگنا چاہیے اس کو بھی لے کر تو بی جے پی پولٹیکس کر رہی ہیں نا پھر کہ آپ اپنے گھوشتہ پتر میں شامل کریں گے یہاں سرکار بنمادو فری میں ویکسین دیں گے جہاں سرکار نہیں ہے وہاں پر پیسہ دیجے کیا ایسے استطحیق رہے گی دیش میں چطرہ جی چونکہ ہم نے ٹکا ٹپنی نہیں کی اب میں بول رہا ہوں تو میں آگرہ کروں گا باقی پہلے لسٹے کہ وہ بھی ٹکا ٹپنی نہیں کریں میں سویتہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ فیز وائز ہو رہا ہے تین کرون لوگوں کے لیے اور ہمارے یہ جو راجدیتی اس میں ہم کرونا کے اس میں کوئی راجدیتی کرن نہیں کرنا چاہتے یہ راجدیتی کرتے رہے ان کو لگتا ہے کہ اپورچنیٹی راجدیتی کرنی اور ہم کوئی لگتا ہمیں سیوہ کرنی ہے دیش کی جنتہ کی تو میرا ہماری پارٹی کا ہماری سرکار کا صرف ایک ہی بہو ہے کہ جو پرائیورٹی ہے وہ دیش کی جنتہ کی سرکشہ دیکھ سرکشہ وہ ان کی جو ہیلتھ کی سرکشہ سرکشہ کے لیے چنسی طرح ہے سرکار اس دشا میں ہم کام کر رہے ہیں اسی دشا میں یہ بھی کام ہوا ہے لیکن ان کو تو پولیٹکس چاہیے بھائی ان سوچ رہے ہیں کہ ان کی زمین کسک گئی کہیں اس میں زمین واپس آج ہے ہر جگہ برہم پھیلانے کا کام کر رہے ہیں خود کوویڈ کا جتنا بھی ٹھیکہ ٹھیک لگوانا ہے وہ باہر دیا کے لگوا لیں گے جو دیش کی بریکسین ہونی چاہیے جس پر ایک عام ہندوستانی اس وقت گرب کر رہا ہے اس کو لے کر وپکش بار بار سوال کیوں کھڑے کر رہا ہے زفر اسلام صاحب ایک ورفر سے آپ کا رکھ کرتے ہوئے چونکہ وپکش کے سارے سوالوں کو سرے سے خارش کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ دراصل ان کو ووٹ دیش کی جنتہ نے نہیں دیا ہے اور چھپی ساتھ جانا یہ ستی بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ دوسری طرف راشد الوی جی کی اور سے جو کہا گیا ہے میں ذرا کوٹ کر دیتی ہوں انہوں نے کہا ہے جس طرح کے سے کیندری سرکار سی بی آئی آئی بی ای ڈی انکم ٹیکس دپارٹمنٹ کا استعمال وپکش کے خلاف کر رہی ہے تو ویکسین تو ایک ایسی چیز ہے جس کا عام آدمی کے ساتھ نشک طور سے اس کا استعمال اس طرح کے سر نہیں ہوگا وپکش کے نیتاؤں کو ڈر تو لگے گا ہی کیونکہ ایسے ہاتھوں میں سرکار ہے جو دیش کے وپکش کو یا تو جیل میں رکھنا چاہتی ہے یا ان کی راجنیتیوں کو ختم کرنا چاہتی ہے اسی وجہ سے اکھلے شیادب کی باتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا دیکھیں چطرہ جی جہاں تک وپکش کا سوال ہے وپکش کی جو راجنیتی ہے وہ بہت نیگٹیو راجنیتی ہے آپ دیکھیں ان کا پورا بیک ٹیسٹنگ کیلئے پچھتے چھ سال میں دیکھیں کن مددوں کو ننٹھایا ہے جو دیش ہیت میں جن ہیت میں مددے ہیں اس کے پائدہ جو ہے دیش واسیوں کو ہو یا دیش کو ہے اس میں وہ آڑے بن کے آتے ہیں کیا دیش کی جنتہ کے پاس ان کا وشواس نہیں کھویا ہے آج جنتہ کا وشواس کھو چکے ہیں اس لیے ہر جگہ وہ ہار جاتے ہیں اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کو بار بار اس طرح سے دکھاتا چاہتے ہیں کہ ہم بھارتی جنتہ پارٹی ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ وہ خود اپنی کرتوچ سے دیش کی جنتہ کے سامنے ان کا جو ہے وشواست ہو چکے ہیں لیکن یہ تو سچائی ہے نا کہ یہ جو cbi ہے ای ڈی ہے اس کا بھی موقع کو دیکھ کر ہے استعمال کرتی ہے بپکش کے خلاف سرکار چطرہ جی دیکھئے اگر آپ نے کوئی گلتی نہ کی ہو تو cbi ہو ای ڈی ہو کچھ آپ کا نہیں کر سکتی اس لیے کہ cbi ای ڈی کو بھی evidence چاہیے ہوتی ہے اور evidence کے basis پر investigation ہوتا ہے جب آپ غلط کام کریں گے تب ہی آپ کے پاس ای ڈی اور cbi آئی آئے گی اس لیے کہ وہ investigative agency ہے اور independent ہے اس میں کوئی ہستہ چھے پر ہی سرکار کا ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہوگا جس کی سوچنا ان کے پاس ہے تو کیا ان کو ادھیکار نہیں ہے کیا timing دیکھ دیکھ کے کریں گے کیا آج تو ان کا election اور آج ان کو چھوڑو یا کل ہویا ابھی تو باہر اکلی گھومنے کا ابھی چھوڑو یا کوئی باہر گئے ہیں ابھی آرام کر رہے ان کو چھوڑو independent agencies اپنا کام اپنے حساب سے کرتی اس میں سرکار کو گھسیٹا بلکل غلط ہے وہ timing دیکھ کے نہیں کرتی وہ evidence دیکھ کے کرتی evidence میں ہے کچھ تو اس کو پورا عدھیکار ہے اس کے عدھیکار چیتر میں کب اس کو جانا ہے کب further investigate کرنا اور یہ بھی بتا جاتا ہوں میرے مطر جو ہے پڑھے لکے انسان ہے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں first phase کے بارے میں تین کروڑوں لوگوں کو کہا گیا ہے ابھی جیسے اسے announcement آئے گا سرکار announcement کرتے جا رہے ہیں آج پورے دنیا میں چرچہ ہوتی ہے کہ ہندوستان نے جس طرح سے manage کیا 20% دنیا کے آبادی ہندوستان میں رہتی ہے جبلو ایچو نے بھی اس کا زورت کیا ہے اور یہ تو دیش کے لیے گورو کی بات ہونی چاہیے بلک جی یہ گورو نام ہے لیکن گورو جی آپ اپنے نام کب استعمال لے کرتے ہیں کب سے کب دیش کے لیے چترا جی آپ نے اور میں نے چار دفعہ ایک سوال پوچھا چار دفعہ آپ نے بھی پوچھا اور میں نے بھی پوچھا کیوں ہم اس ویکسین کو پورے دیش کے لیے مفت نہیں کر سکتے کانگریس نے تو میسیو ٹیکہ کرن کر کے بڑی بڑی بیماریوں کو دیش کے باہر نکالا تو اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ ہمار سے پوچھ سکتے نمبر وند با پر یہ جواب نہیں دے رہے ڈویلم ڈول 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 جواب دے رہے نمبر دیش میں آپ کے بیچ میں نہیں میں آپ کو سمجھ نہیں بلتا لیکن ابھی تو یہ نرنے ہی نہیں ہوا ہے کہ فری میں ٹیکہ پورے دیش میں لگے گا یا نہیں لگے گا ابھی تو صرف تین کروڑ لوگوں کی بات ہوئی ہے میں آپ یہ بتائیے بیہار میں چناؤ ہے تو نرنے ہو جاتا ہے باقی جگہ چناؤ نہیں ہے تو نرنے نہیں ہوتا ہے یہ راجنیتی ٹیکیا کرن میں بھی راجنیتی کرونا میں بھی راجنیتی میں پردھان مرکنی جی کے اپنے گریبہ میں جا کے دیکھیں آپ راجنیتی سب چیزوں میں نے راجنیتی دھونتے ہیں کسان میں کسان آندولن میں راجنیتی نہیں ہوتی کسانوں کو بہتانے میں گھبرا کرنے میں راجنیتی کرنا چاہتے ہیں بھئی کسانوں کا مدہ کسانوں کا مدہ آپ کو کیا لگا جاتا ہے آج بیچین پورے دیش راجنیتی لیکن آپ خود کو بھی برامیت کرنا چاہتے ہیں گورب جی اگر وہ مفت میں ٹیکہ آپ کو لگوائیں گے تو کیا آپ لگانے کے لئے تیار ہیں میں تو چترہ جی سب سے پہلے لگاؤں گا کیونکہ مجھے میرے دیش کے بیگیانکوں پہ اور ڈاکٹروں پہ بلائنٹ چترہ جی چترہ جی سنیے نا اگر میرے دیش کے بیگیانک مجھے کہہ دے یہ ٹیکہ صحیح یہ لگانے یوگ گیا ہے تو میں لگاؤں گا سر ابھی تو میں نے کہا ڈی سی جی آئی کی اور سے کہا گیا ہے کہ پوری طرح سے ڈی سی جی آئی کی اور سے کہا گیا ہے کہ 110 فیصدی یہ سرکشت ہے اور ابھی کتنی بار آ کر ان لوگوں کی اور سے بار بار کہا جائے بھئی آپ لگوال لیجئے گا چترہ جی دس سکنڈ کہی مجھے زفر سکنڈ سوال پوچھا جائے اس کو جواب دیجئے نا گورب سیکنڈ سوال پوچھے میں بھی جو سوال پوچھ رہا تو میں وہی تو پوچھ رہی ہوں ڈی سی جی آئی 110 فیصدی سیف بتا رہی ہے تو جب جی سی جی آئی کی اور سے پس کر دیا گیا ہے تب کیا آپ خود لگوائیں گے اور اپنے نیتاؤں کو بھی سلا دیں گے جو لیکن یہ اچھی بات نکل کر سامنے آئی ہے کہ گورب والب یہاں پر ویکسین لگانے کیلئے تیار ہیں بولی چترہ جی گورب ویکسین کو نے تو کہ دیا ہے اور ریکن فرم بھی کر دیں گے دوبارہ کہ دیں گے آج ہی سر آپ پریس کانفرنس سنے ہوتے تو گورب لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن آپ لوگ بھی تو اس ویکسین کو ایسے ہی پر سارت کر رہے ہیں جیسے بی جی بی 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 رہی بی بلکل نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بات کرتے ہیں ای ڈی سی بی آئی جس کو نہیں بھی سکتے کسی گربائی وہ ہمارے ہے بہت بڑیا ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں ٹیکہ تو چھوڑیے اگر آپ کو تیسرے رن کا ٹرائل بھی کرنا ہے میرے پہ تو بھی کر لیجئے جفر جی میں تو اتنا ویڈیانی کو پہ بشواس کرتا ہوں جو تیسرے رن کا ٹرائل نہیں کر رہے نا وہ بھی اگر میرے پہ کرنا ہے تو میں آپ کو ورنٹیر کرتا ہوں آپ کے لیے اس کا بھی کروا نہ ہو تو میرے پہ کروا لیجئے سوال یہ ہے چطرہ جی ہم چاہتے ہیں دیش کے پرتیک یکتی کو مفت ٹیکہ ملے دنیا کا بیسٹ ٹیکہ ملے اور وہ ٹیکہ بیگیانکوں کے سارے دیکھیں میں لیکن ابھی تو امرجنس استعمال کی اجازت ملی ہے لیکن یہ بھرم کے ستی گورب جی آج آپ نے جو تین سوال پوچھے وہ باستوں میں بہت اچھے سوال ہیں لیکن آپ کے بڑے بڑے نیتاؤں کی اور سے اگر کو ویکسین کو لے کر یا کو وشیل کو لے کر بھرم کے ستی لوگوں میں پیدا کرنے مفت میں یہ سوال آپ کا جائز ہے کہ مفت میں اگر ایک راجی کو مل رہا ہے تو دوسرے راجی کو کیوں نہیں باقی بھی آپ کے سوال جائز ہیں لیکن لوگوں میں کم سے کم ایسے بھرم کے ستی تو پیدا نہیں کریں آپ کے لیتا اور انوراق بھدوریا آپ کے پاس آتے ہوئے یہ جو آپ کے ملسی کی اور سے کہا گیا ہے کہ یہ ٹیکہ نپنسک بنا دے گا آپ لوگ بھی سیمت ہیں اس سے نہیں لگوائیں گے دیکھئے جتنی دیت سے آپ سوال پوچھ رہی ہیں بھارتی انتہ پارٹی پروکتہ سے وہ کتنا لائٹ جواب دے رہے ہیں ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ دیش کے اندر میں جانتے ہیں جو ایک سیدھا سادنے میں آپ دیکھیں میرے سوال کا جواب دیجئے میرے سوال کا جواب دیجئے اس کی بات آپ پوری کرتے رہیے گا میرے سوال کا جواب دیجئے آپ اپنے ایسی کی باتوں سے سہمت ہیں آپ کو پتا ہے کہ دیش کے کتنے بڑی آبادی میں اپنی بات پوری کرلوں لگاتا جب سے یہ بھارتی انتہ پارٹی کتنا گر سکتی ہے سوچو آپ کرونا میں بھی راجی اور آپ کی ایم ایسی جو اس طرح کی بیٹو کی بیان بازی کر رہے ہیں مطلب یہ نہیں کہنے وہ تیار ہے کی بھگیانک انہیں بنایا ہے ہمارے دیش کے بھگیانک پر ہمیں گھمند ہے یہ کہتے ہیں موڈی جی کہیں سارے موڈی جی کہ اس پر محنت سے ہو گیا انہوں نے پرسائیت کیا ارے بھئیہ دیش کے بھگیانک اس کے پہلے کئی بار ہجاروں بار یہاں ویکسین بن چکی ہے کوئی پہلی بار ویکسین نہیں بڑی ہے دیش کے اندر میں یہ دیش کے بھگیانکوں کا تاریف نہیں کرنا چاہتے اس میں بھارتی جانتا اپنا نام لینا چاہتی کمال بھارتی جانتا پاڑی گا جب یہاں پاکستان پر اکمن کرتی ہے تو یہاں پہ آرمی پھر پاکستان پر چلے گئے نریندر موڈی جی موڈی جی کا ٹویٹ پڑھا ہے آپ نے موڈی جی کا ٹویٹ پڑھا ہے آپ نے موڈی جی کا ٹویٹ پڑھا ہے آپ نے دوبارہ پڑھوں آپ کے لئے ٹھیک ہے اس کا جواب زفر سامدے دیں گے لیکن اس کے پالے موڈی جی کا ٹویٹ پڑھا ہے آپ کے نیتا لوگوں کو غلط بیانی کر کے بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں انوراق بھداریا آپ کے نیتا جھوٹ بوڑھ رہے ہیں انوراق بھداریا انوراق بھداریا انوراق بھداریا ہوئی نہیں سکتی اپنے ملسی کی بات سے سہمت ہے یا سہمت نہیں ہے بولے سرکار نہیں بولے گی سرکار انوراق بھداریا انوراق بھداریا اگر پانی رکھا ہو آس پاس پی لیجئے شانتی سے میرے سوال کا جواب دیجئے آپ کے ملسی نے جو غلط بیانی کی ہے کیا آپ اس سے سہمت ہیں یا فر نہیں چترہ جی ان کو انکر بنا دو ایکی کام کر لو یا رانت کر لو یا انکرین کر لو آپ کو انکرین کر لو آپ کو انکرین کر لو کیوں سکتے ہو چیترہ جی پوچھ رہی ہے موسیقی 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 پارٹی کے بارے میں بھی کہنے کے لیے آپ کا آخری سیگمنٹ ہے ان کا ایسا چہرہ نہیں ہے کہ ان سوالوں پر کوئی نیتک پکش رکھنے کی یہ ہمت جھوٹا سا ہے ٹھیک ہے سر کل ملا کر آروپ پرتیاروپ کا دور جاری رہے گا ستہ پکش اور وپکش کی اور سے آپ کی باتوں سے بھی یہی لگا کہ اس مدے پر یعنی کی فری کورونا ویکسین کو لے کر ہر ایک پارٹیا راجدیتی کر رہی ہیں لیکن وپکش کو اس بات کو سمجھنا ہوگا جب دیش میں کورونا کے کارن لاکھوں لوگوں کی جان چلی گئی اور امید کی دو ویکسین اگر دیش میں سامنی آئے تو اس کو لے کر جاگروپتہ پیدا کریں لوگوں کی بیچ میں نہ کہ اس کو لے کر بھرم کے حالات پیدا کریں جس سے عام آدمی درنے لگے اس ویکسین سے ڈاکٹرز جو سلاح دے رہے ہیں ویگیالک جو پتا رہے ہیں دیش کو اسی بات پر بھروسہ کرنا ہے